کراچی کے جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر تیرہ سال سے خاموش کھڑا ایک تیارہ جس کی کہانی وقت کے دھند لکوں میں گم ہو چکی تھی آج دوبارہ موضوع بحث بن چکا ہے یہ ساٹھ ٹن وزنی اور ایک سو ساٹھ فٹ طویل ایم ڈی ایٹی تھری تیارہ جو کہ پچیس دسمبر دوہزار گیارہ کو کریش لینڈنگ کے بعد ناکارہ قرار دے دیا گیا تھا اب ایک نئے سفر پر روانہ ہو چکا ہے نیکن یہ سفر آسمان کی بلندیوں کا نہیں بلکہ نیشنل ہائیوے کی پہچیتہ اور خطرناک گزرگاہوں کا ہے حق پاکستان ٹرینڈ میں خوش شامدی تھا ناظرین دیو کامت تیارے کا انوکھا سفر یہ ناکارہ تیارہ جو کبھی فضاؤں کا حکمران تھا آج جرمن ٹیکنالوجی سے لیز 128 ویلر دیو کامت ٹرالر پر سوار ہو کر ہیدر آباد کی جانب روان دبا ہے اسے تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ نیشنل ہائیوے پر سفر کے دوران ٹرافک میں خلل نہ پڑے گھاروں اور ٹھٹا کے راستے یہ تیارہ سیول ایوییشن آتھورٹی کے تربیتی ادارے کٹائی پہنچایا جائے گا جہاں یہ تربیتی مقاصد کے لیے استعمال ہوگا کبھی ایک بین الاقوامی فضائی کمپنی کے لیے خدمات انجام دینے والا یہ تیارہ حادثے کے بعد گمنامی کے اندھیروں میں چلا گیا تھا لیکن آج پاکستان ایوییشن آتھورٹی کی کوششوں سے اسے ایک نئی زندگی دی جا رہی ہے ترجمان سی اے اے کے مطابق یہ دوسرا ناکارہ تیارہ ہے جسے تربیت کے لیے قابل استعمال بنایا جا رہا ہے اس سے قبل بھی ایک تیارہ حیدر آباد منتقل کیا جا چکا ہے جو اس منفرد مشن کا پہلا مرحلہ تھا یہ منتقلی کسی عام ٹرانسپورٹ کا کام نہیں بلکہ ایک نازک اور مہارت طلب مشن ہے ڈائریکٹر ٹرانسپورٹ کمپنی کے مطابق اس تیارے کو ایک سو اٹھائیس ویلر ٹرالر کے ذریعے روانہ کیا گیا ہے جو اپنی نویت کا ایک منفرد اور انتہائی پیچیدہ آپریشن ہے اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ تیارے کے حصے ٹرافک میں رکاوٹ پیدا نہ کریں اور منتقلی کے دوران کسی قسم کے حادثے کا خطرہ نہ ہو ہیدر آباد پہنچنے کے بعد یہ تیارہ کٹائی کے تربیتی ادارے میں ایک نئی شناحت کے ساتھ استعمال ہوگا یہ صرف ایک ناکارہ تیارہ نہیں بلکہ ایک زندہ مثال ہے کہ کس طرح ماضی کے ناکام تجربات کو مستقبل کی کامیابیوں کے لیے پلٹایا جا سکتا ہے یہ ایم ڈی ایٹی ٹری تیارہ جو کبھی فضاؤں کا شہکار تھا اب زمین پر ایک نئے مقصد کے لیے روان دوا ہے پروجیکٹ ڈائریکٹر منیر عالم کا کہنا ہے کہ یہ تیارہ نہ صرف تربیت کے لیے معاون ثابت ہوگا بلکہ پاکستان میں سیول ایوییشن کی تاریخ میں ایک اہم باپ کا اضافہ کرے گا یہ تیارہ اپنی پرواز کے لیے نہیں بلکہ تربیتی مقصد کے لیے اپنے آخری سفر پر روانہ ہو چکا ہے لیکن یہ سفر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ناکامی کبھی بھی انجام نہیں ہوتی یہ ایک نئی شروعات کی بنیاد بن سکتی ہے آج یہ تیارہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مواقع کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں بس ہمیں ان کی قدر کرنا سیکھنا ہوگا مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان ٹرینڈ